آداب یہ آکاشوانی ہے خبرنامے کے ساتھ میں عبد المالک پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر اعظم نرند مودی نے کہا ہے کہ آدم نربر بھارت کایا پلٹ کے بعد ملک کو منفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانے کے لیے ہے وزیر اعظم آج دن میں گیارہ بجے ہیدر آباد میں آئی پی ایس کے زیر تربیت افسروں کے ساتھ ورچوال طریقے سے گفتگو کریں گے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے ماسکو میں روس کے اپنے ہم منصف سے ملاقات کی اور بھارت کی دفاعی اور سیچورٹی ضروریات کی مناسبت سے روس کی امداد کو سراہا جنرل بیپن راوت نے کہا ہے کہ بھارت نے چین کی جارہانہ بیجا مہم جوئی کو روکنے کی خاطر مناسب اقدامات کیے ہیں جی ٹونٹی وزراء خارجہ کی ورچوال سربراہ میٹنگ میں بھارت نے غیر ملکی طلبہ کے مفادات کا تحفظ کرنے اور فسے ہوئے ملاہوں کے اپنے وطن واپس جانے میں سہولت پر زور دیا ہے اور وندے بھارت مشن کے تحت اب تک تقریباً تیرہ لاکھ بھارتی شہریوں کو وطن واپس لائے گیا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موڈی نے کہا ہے کہ ایک سو تیس کروڑ بھارتی شہری آتم نربر بھارت بنانے کے مشن پر کام کر رہے ہیں جو مقامی اشیاء کو عالمی اشیاء اور سمان کے ساتھ منسلح کرتا ہے انہوں نے کہا کہ آتم نربر بھارت ملک کو ایک معمول کے مارکیس سے بدل کر مینوفیچرنگ کا ایک بڑا سرگم مرکز بنانے کے لیے ہے جناب موڈی کل شام امریکہ بھارت کلیدی ساجے داری فورم میں کلیدی خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت نے بارہا یہ دکھا دیا ہے کہ وہ عالمی سطح پر بہتری اور بہبوت کے لیے کام کرتا ہے 1.3 بلین انڈینز نے ایک مشن پر بھارت بنانے کے لیے آتم نربر بھارت بنانے کے لیے انڈیا آتم نربر بھارت مرگز دلوکل بھی گلوبل جناب موڈی نے کہا کہ کوویڈ انیس کی موجودہ صورتحال نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ عالمی سپلائی نظام تیار کرنے کے بارے میں فیصلہ صرف لاغت پر نہیں بلکہ اعتماد پر بھی مبنی ہونا چاہیے بھارتی ح ابھی مجان پر بھی مکنی ہونا چاہیے مجان پر بڑی چین کو مکنی ہونا چاہیے اپس اچھ لوگوں کو مکنی ہونا چاہیے پر بھی توپیوڈی خدا بھی مجانہ چاہیے جو موجودہ دید کے لیے سپریت کے لیے کام کرنے کے لیے آنڈی میگنم موجودہ ہم شکاس کیلوک کی بنانے پر بھی رب ، سکر پر بھی ایک رہت دین کی طرف جب پر بھی کماتی شہیے بھی جنگی ہونا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت میں متنوے مواقع دستیاب ہیں جو سرکاری شعبے کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں یہ مواقع استسادی شعبوں کے ساتھ ساتھ سماجی سیکٹروں میں بھی دستیاب ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ملک اسلاحات کے راستے پر گامزن ہے اور حالیہ مہینوں میں دور رس اسلاحات کی گئی ہیں جن سے کاروبار کرنے میں سہولت پیدا ہوئی ہے اور ذابطے کی رکاوٹیں دور ہوئی ہیں جناب موڈی نے کہا کہ قابل تجدید توانائی کے بنیادی دھانچے کو وسر دی جا رہی ہے ریل سرک اور فضائی رابطوں کو بڑا بات دیا جا رہا ہے وزیراعظم نے کہا کہ قومی دیجیٹل سیہت مشن کے لیے ایک منفرد دیجیٹل موڈل تیار کیا جا رہا ہے جناب موڈی نے کہا کہ کروڑوں لوگوں کو بینککاری قرضے دیجیٹل ادائیگی اور بیمے کی سہولت فرام کرنے کے خاطر مالی امور سے مطالق بہترین تقنیق استعمال کی جا رہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ صلاحیہ سازی کو مستحقم کرنے غریبوں کے تحفظ اور شہریوں کے مشتقبل کو محفوظ بنانے پر توجہ مرکوش کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم نے کہا کہ عالمی وبا کے دور میں بھی اسی کروڑ بھارتی شہریوں کو امداد فرام کی جا رہی ہے پردان منطری غریب کلیانی روجنا عالمی سطح پر امداد کے سب سے بڑے نظام میں سے ایک ہے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت ان ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے صحت اممہ کے اقدام کے طور پر ماسک کے استعمال اور چہرے کو ڈکنے کی وقالت کی تھی اس کے علاوہ بھارت ایک دوسرے سے دوری برقرار رکھنے کے تعلق سے عوامی بیداری پیدا کرنے والے ملکوں میں بھی پیش پیش رہا ہے وزیراعظم نے نرد مودی آج حید آباد کی سردار واللہ بھائی پٹیل قومی پولیس اکیڈمی میں دکشان پریٹ کے دوران ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آئی پیس کے زیرے تربیت افسروں کے ساتھ گفتگو کریں گے اٹھائیس خاتون پروبیشنل سمیت آئی پیس کے ایک سو اکتیس زیرے تربیت افسروں نے اکیڈمی میں بنیادی نساب کے پہلے مرلے کی تربیت کے بیالیس ہفتے مکمل کر لیے ہیں وزیر دفاع راجناسی نے بھارت کی دفاعی اور سیکورٹی ضروریات کے این مطابق روس کی جانب سے فرام کی گئی لگتار مدد اور حمایت کی ستاش کی ہے جناب سنگھ نے کل موسکو میں روس کے اپنے ہم منصب جنرل سرگئی شوئی گو سے ملاقت کی وزیر دفاع اور دیگر آلہ اہلکار روس کے تین دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں ادھر آج شنگائی استراک تنظیم کے وزیر دفاع کی میٹنگ ہونے والی ہے وزیر دفاع نے ملک میں مخصوص اسلحہ نظام حاصل کرنے کی درخواست پر بروقت قدم اٹھانے کے لیے روس کا شکریہ آدھا کیا میٹنگ میں استراک کے مختلف شعبوں پر تبادل خیل کیا گیا جناب راجناس سنگھ نے آتم نربر بھارت کے وزیر اعظم نرن موڈی کے نظریہ کے زمین میں میک ان انڈیا دفاعی پروگرام کے بارے میں روس کے اپنے ہم منصب کو جان کری دی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت نے کہا ہے کہ بھارت اپنی سردوں پر امن و استقام قائم رکھنا چاہتا ہے کل امریکہ بھارت کی لیڈی ساجداری فورم میں اظہار خیل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین کی جارہانہ بیجا مہم جوئی کے باوجود بھارت نے اس طرح کی حرکتوں کو کنٹرول کرنے اور روکنے کی خاطر مناسب اقدامات کیے ہیں جنرل راوت نے کہا کہ پاکستان کی طرف سے خطرہ در پردہ جنگ کی طرح ہے لیکن پاکستان اپنی کوششوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا جنرل راوت نے کہا کہ بھارت اور امریکہ نے کئی دفاعی سمجھورتوں پر دستخط کیے ہیں اور مستقبل قریب میں بھی اس طرح کے مزید معاہدے ہونے کا امکان ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان بہتر کلیدی اشتراک ہو سکے گا جنرل راوت نے مسلح فات سے زور دے کر کہا کہ وہ کسی بھی طرح کے بہران کا سامنا کرنے کے لیے مستعد اور چوکس رہیں اور مستقبل کے لیے بھی تیاری کریں بھارت نے دنیا بھر کی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ غیر ملکی طلبہ کے مفاردات کا تحفظ ہو اور پھنسے ہوئے ملہوں کو واپس ان کے ملک پہچانے میں سہولت پیدا کی جائے جی ٹونٹی کے وزرائے خارجہ کی غیر معمولی ورچوال میٹنگ میں شرکر کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر نے کوویڈ انیس وبا کے تناظر میں لوگوں کو سرط پار کرنے سے متعلق مربوط نقل و حرکت کے سلسلے میں رزاکارانہ جی ٹونٹی اصول تیار کرنے کی بھی تجویز پیش کی ڈاکٹر جی شنکر نے جی ٹونٹی ملکوں کے وزرائے خارجہ کو اس سلسلے میں بھارت کے ذریعے کیے گئے اقدامات سے واقف کر آیا ان میں وندے بھارت مشن اور بھارت میں پھسے غیر ملکی شہریوں کے ساتھ ساتھ بیرونی ملکوں میں پھسے اپنے شہریوں کی فلاہ بیبود اور حفاظت کے مقصد سے ان کے سفر میں سہولت پیدا کرنا شامل ہے یہ میٹنگ جی ٹونٹی کے موجودہ صدر سعودی عرب نے بلائی تھی وزرائے نے قومی تجربات اور کوویڈ انیس وابا سے نمٹنے کی غرصے کیے گئے سرط پار بندوبست سے متعلق اقدامات سے بھی متلہ کیا یہ خبرنامہ آکاشفانی سے نشر کیا جا رہا ہے وندے بھارت مشن کے تحت مختلف ذرائع سے تقیباً تیرہ لاکھ بھارتیوں کو واپس لائے دا چکا ہے ان ذرائع میں ائر انڈیا، پرائیویٹ اور غیر ملکی اڑانے، چارٹر تیارے، سمندری جہاز اور زمینی سردی راستے شامل ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خالجہ کے ترجمان انوراک سری واسطہوں نے کہا کہ اس مشن کا چھتا محرلہ ایک ستمبر سے شروع ہو چکا ہے اس محرلے میں ایک مہینے کے دوران چوبیس ملکوں سے ایک ہزار ساتھ بین الاقوامی پروازیں چلائے جائیں گی جن سے دو لاکھ سیادہ لوگوں کو وطن واپس لائے جائے گا وزارت سیحت نے کہا ہے کہ بھارت میں فی دس لاکھ کی آبادی پر کوویڈ مریضوں کی تعداد دنیا میں سب سے کم ہے کل نئی دیلی میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے سیحت کے سیکریٹی راجش بھوشن نے کہا کہ بھارت میں دس لاکھ کی آبادی پر کوویڈ انیس کے دو ہزار ساتھ سو بانوے مریض ہیں جبکہ عالمی طور پر اس کی اوسط تین ہزار تین سو انسٹھ ہے انہوں نے کہا کہ فی دس لاکھ کی آبادی میں بھارت میں موت کی شرعہ انہچاس ہے اور یہ بھی دنیا میں سب سے کم ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران ارسٹھ ہزار پانسو چوراچی مریض سہتیاب ہوئے ہیں جو کہ اب تک ایک دن میں سہتیابی کی سب سے زیادہ تعداد ہے مجموعی طور پر سہتیابی کی شرعہ بہتر ہو رہی ہے اور اب یہ ستتر اشاریہ صفر نو فیصد ہو گئی ہے گجرات میں کوویڈ انیس سے متاثر ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے آکا شوانی کے احمد آباد کے نامانگار نے خبر دی ہے کہ گزرستہ چوبیس گھنٹے کے دوران ریاست میں ایک ہزار تین سو پچیس نئے کیس دج ہوئے ہیں پیش ہے ایک ریپورٹ ریکارڈ ایک ہزار تین سو پچیس نئے معاملوں کے ساتھ ریاست میں کوویڈ انیس کے کل معاملوں کی تعداد ایک لاکھ تین سو پچھتر ہو گئی ہے سب سے زیادہ ایک سو انتر معاملے سورت سے ریکارڈ کیے گئے احمد آباد سے ایک سو پچاس جبکہ جام نگر میں ستانوے نئے معاملے سامنے آئے ہیں دوسری طرف پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ایک سو چبیس مریضوں کو سہتیاب ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا سہتیاب ہونے کی شرعہ مزید بہتر ہو کر اسی آشاریا آٹھ آٹھ فیصد ہو گئی ہے اب تک پچیس لاکھ ان سٹھ ہزار سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جس میں سے پچھتر ہزار چار سو ستاسی ٹیسٹ کل کیے گئے فیلحال ریاست میں سولہ ہزار ایک سو اکتیس مریض زیر علاج ہیں احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامی کے لیے ماجید علی راجستان سرکار نے ریاست کی تمام سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو اس مہینے کے تیسے ہفتے میں آخری سال کے امتحانات منفض کرانے کی اہدائیت کی ہے عالی تعلیم کے محکمے نے سلسلے میں تمام یونیورسٹیوں کو ایک خط لکا ہے جس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی یونیورسٹی کے لیے تیس ستمبر تک امتحان کا انعقاد ممکن نہ ہو تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یونیورسٹی یو جی سی سے امتحان کی تاریخ میں توصیح کے لیے درخواست کر سکتی ہے مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے ریاست کے عالی تعلیم کے محکمے نے ہدایت دی ہے کہ ان امتحانات کے لیے مراکس کی تعداد بڑھائی جائے اور کوویڈ انیس رہنما خطوط پر عمل کیا جائے ادھر ریاست میں صحتیاب ہونے کی شرع 82.60 فیصد تک پہنچ گئی ہے 1553 نئے معاملات سامنے آئے ہیں اور اس طرح ریاست میں اب تک 86227 افراد متاثر ہو چکے ہیں توصہ کو چھوڑ کر ریاست کے سبھی 32 زلوں سے کوویڈ معاملات کی اطلاع ملی ہے جائے پور میں سب سے زیادہ 370 نئے معاملات سامنے آئے ہیں ریاست میں انفیکشن سے مزید 14 افراد کی موت کے بعد مرنے والوں کی تعداد 1095 ہو گئی ہے جائے پور سے کتندر دیویدی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم ارفان ایک بھارت شریشت بھارک پرگرام کا مقصد بھارک میں مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں رہنے والے گونہ گون سقافتوں کے افراد کے درمیان میل جول میں سرگرمی سے اضافہ کرنا ہے تاکہ ان کے درمیان اور زیادہ باہمی ہم آنگی کو فروغ دیا جا سکے اس پہل کے تحت سکم اور دلی کو سقافتی تبادلوں کے لیے ایک ساتھ رکھا گیا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ شریعہ شرمہ نے دلی میں قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن گینگ ٹوک کو دوہزار انیس میں چھوڑا تھا یہ انتیس سال کی طالبہ کے لیے قومی راجدھانی میں خوشگوار واپسی تھی جہاں انہوں نے دوہزار بارہ میں سینٹس ٹی فرمز کالیج سے اپنی گریجویشن مکمل کی تھی ان سالوں میں محترمہ شرمہ نے دلی کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا تھا آن لائن کلاسوں کے لیے مصروف شیڈول کے لیے مشکل سے وقت نکالتے ہوئے محترمہ شرمہ کوویڈ انیس وبا کے بعد حالات کے معمول پر آنے کیا بے سبی سے انتظار کر رہی ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے دلی واپس جا سکیں گینگ ٹوک سے پریجت شرمہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ماجید علی سی بی آئی کے ترجمان نے کہا ہے کہ تحقیقاتی ایجنسی فلم ادھاکار سوشان سنگھ راجپوت کی موت سے متعلق چھانبین ایک منصوبہ بند اور پیشہ ورانہ طریقے سے کر رہی ہے ترجمان نے کہا کہ سی بی آئی تحقیقات کے حوالے سے جو باز میری اطلاع سامنے آئی ہیں وہ محض قیاس آرائی ہے اور حقائق پر مبنی نہیں ہے اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ماجید علی شکریہ عبد المالک راجدھانی دلی سے شاہد انہ والے اخباروں کے پہلے صفحے پر ہند چین سردی تنازے کی خبریں نمائی طور پر شائع کی گئی ہیں راشتے سہارہ کی سرخی ہے چشول سیکٹر پر ہندوستانی فوج کا غلبہ جبکہ ہندوستان ایکسپریس نے سرخی لگائی ہے چین کو ہندوستان کی تنبی وزیر خزانہ نرمالہ سی ترون کے اس بیان کو کہ بینک پندرہ ستمبر تک قرضوں کی تنظیم نو کا منصوبہ تیار کریں ہندوستان ایکسپریس نے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے ملاب کی ایک سرخی کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلبوشن جادب کے لیے وکیل مقرر کرنے کا دیا موقع جبکہ راشتے سہارہ نے سرخی لگائی ہے جادب کیس میں پاک سرکار کو دھچکا اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرل مودی نے کہا ہے کہ آدم نربر بھارت کایا پلٹ کے بعد ملک کو منفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانے کے لیے ہے وزیراعظم آج دن میں گیارہ بجے ہیڈراباد میں آئی پی ایس کے زیر تربیت افسروں کے ساتھ ورچول طریقے سے گفتگو کریں گے وزیر دفاع راجنات سنگھ نے موسکو میں روس کے اپنے ہم منصب سے ملقات کی اور بھارت کی دفاعی اور سیکیورٹی ضروریات کی مناسبت سے روس کی امداد کو سراہا ہے جنرل بیپن راوت نے کہا ہے کہ بھارت نے چین کی جارہانہ بیجا مہم جوئی کو روکنے کی خاطر مناسب اقدامات کیے ہیں جی ٹونٹی وزیر خالجہ کی ورچول سربرا میٹنگ میں بھارت نے غیر ملکی طلبہ کے مفادات کا تحفظ کرنے اور پھسے ہوئے ملہوں کے اپنے وطن واپس جانے میں سہولت پر زور دیا ہے اور وندے بھارت مشن کے تحت اب تک تقریباً تیرہ لاکھ بھارتی شہریوں کو وطن واپس لائے گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا